اسلام علیکم و بلکم بیک ٹو می چینل ان کو حفظ کر دیں گے سائٹ پہ اب ہم کیمہ کی پریپریشن کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے کیمہ لے لیا تھا اور یہ پانچ سو گرام ہے ٹھیک ہے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے اور اس میں فیٹ بھی موجود ہے تھوڑی سی میں نے فیٹ بھی اس میں ڈلوالی تھی تاکہ یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھا ہے اگر کیمہ بہت زیادہ ڈرائے ہوگا اور صرف میٹ کا ہوگا تو وہ بالکل اچھا ذائقہ نہیں لے کیا تھا تو آپ نے چربی کا استعمال لازمی کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب ڈال لیا ہے کوکنگ آئل کیونکہ میرے پاس دو کلاس جاول ہیں تو ایک کپ کوکنگ آئل جائے گا اس کے بعد آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ڈال دیا جس میں زیرہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور یہ دو لانگ تھے اور اس کے ساتھ دارچی نہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوگے اب مسالوں کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس میں میں نے ایک بڑی سائز کا پیاز کٹ کیا وہ ہوں میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز کی کوانٹیٹی آپ نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے تو یہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے بہت زیادہ ایکسٹرا براؤن نہیں کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بریانی کا کلر بلکل خراب ہو جائے گا تو اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ اکٹھا میں نے ڈال دیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ پیاز کا زیادہ کلر نہ آ جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں بلکل فریش ٹومیٹوز ایک کپ یعنی بڑے دو سائز کے میں نے ٹومیٹر لے لیے تھے ایک کپ ٹومیٹر ہو گئے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس مکس کر لیں گے ٹومیٹروں کے ساتھ ہی میں نے اس میں کیمہ ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کیمے میں چربی بھی موجود ہے اگر آپ چربی کے ساتھ کیمہ بنا دیں تو ذائقہ بہت مزے کا آتا ہے اس کے بعد ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ور ہاف ٹی سپون اس کے بعد دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون اور آپ نے اس میں کرشڈ ریڈ چلی یعنی کٹی وی لال مرچ کا استعمال کرنا ہے ون ٹی بل سپون کیمہ بریانی میں ہمیشہ کٹی وی لال مرچ کا استعمال ہوتا ہے اس سے ذائقہ بہت زبردست آتا ہے تو یہ سارے انگریڈنٹس اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے اس میں میں سالٹ ایڈ کروں گی تقریباً ہاف ٹی سپون بعد میں میں ٹیسٹ کر لوں گی اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے باقی کی چیزیں بہت زیادہ ہم نے اس کو ایکسٹرا نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا بھوننا ہے یہ جو گوشت کی ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر ایک گلاس میں پانی ڈالوں گے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ککھونے کے لیے رکھتوں گی ٹوئنٹی منٹ کے لیے اس کو اب ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کا اب ہم سیکنڈ سٹیپ دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ سیکنڈ سٹیپ ہے چاولوں کو بوائل کرنا تو سب سے پہلے آپ نے اچھی کالیٹی کے بریانی کے لیے رائس لینے ہیں اس کے بعد اس میں سالٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جب بھی آپ بریانی بنائے تو آپ کے بریانی کے رائس میں بوائل کرتے ہوئے سالٹ پورا پورا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس کے ساتھ گرم مسالہ میں نے لیا ہے ہول سپائسز ون ٹیبل سپون کے قریب جس میں تیز بات تھا جاویتری تھی جائفل زیرا اور یہ ساری چیزیں تھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا پانی بوائل ہونا شروع ہو گئے ساتھ میں میں نے کیمہ بھی رکھ دیا تھا گلنے کے لیے اور اب جو ہے وہ اس کے اندر میں ڈالوں گے سالٹ اور آپ نے سالٹ چیک کر لینا ہے پہلے پانی میں چیک کرنا ہے اس کے بعد جب ہافڈن رائس ہو جائے تو پھر آپ نے رائس میں چیک کرنا ہے کہ ہمارے جو اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے وہ پروپرلی سالٹ کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ونہا بھیکے اگر بریانی کے چاول ہوتے ہیں تو وہ بریانی مزے کی بلکل بھی نہیں پنتی ہے تو یہ دیکھیں رائس ماشاءاللہ سے آلموسٹ ڈن ہے کیونکہ یہ پکی باسمتی رائس ہے اس لئے میں نے ان کو فولڈن کیا تھا اگر آپ کچھی باسمتی رائس یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہلکہ ہلکہ آپ نے کچھا ہی رکھنا ہے تو یہ ہو چکے ہیں اب ان کو میں سٹین کرتی ہوں سٹین کر لیے ہیں میں نے رائس اور اب آج جاتے ہیں کیمہ کی طرف تو اس کے لئے سب سے پہلے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے املی لے لی تھی بھگولی تھی پانی میں دو ٹیبل سپون املی اچھا گھٹلی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی گھٹلی نکال لیں یہ بریانی مسالہ ہے کسی بھی برینڈ کا آپ ٹو ٹیبل سپون لے لیں گے میں اس میں ایٹ کروں گی اگر آپ کو یہ نہیں لینا ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے آپ بھون لیں گے املی کی وجہ سے جو کیمہ کا فلیور آتا ہے وہ لا جواب ہے کیمہ بریانی میں آپ نے املی لازمی ایڈ املی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ آلموس دن ہے ہم نے اس کو پہلے بھی بھونا تھا تو کیمہ کی تو بلکل بھی سمیل نہیں آرہی ہے تو اس میں میں نے کسی قسم کا مزید پانی نہیں ڈالنا ہے بس اتنی ہی ہمیں اس کی گریوی چاہیے تو یہ میں فرسٹ لیئر کے لیے جو ہے وہ کیمہ نکال لوں گی لکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے اور یہ دیکھیں دل کر رہا تھا اسی طرح بھونا ہوا کیمہ کھا لیں کیونکہ یہ بہت مزید کا لگ رہا تھا اچھا جی فرسٹ لیئر میں یہاں پہ میں سب سے پہلے پودینے کے پتے ڈالوں گی اس کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی سبز مرچے آپ اس میں لیمو بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس موجود نہیں تھا تو اس لئے میں نے سکپ کر دیا کوئی نہیں خیر ہے تو اس کے بعد ہم اس کو سارا سپریٹ کر لیں گے اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں ہم ڈال لیں گے کیمہ بھرپور سارا کیونکہ کیمہ بریانی میں کیمہ کی کوانٹرٹی جو ہے نا وہ زیادہ ساری ہونی چاہیے تھا کہ آپ کے ہر بائٹ میں جو ہے وہ موہ میں کیمہ آئے اس کا فلیور ہی بڑا مزے کا ہوتا ہے سیم سٹیپ وہی پودینہ اور کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً لیکویڈ کلر لیا تھا ییلو فوڈ کلر کچھ ڈالے ہیں اور یہاں پہ میں نے اورنج فوڈ کلر لے لیا تھا وہ بھی کچھ ڈالے ہیں آپ اس میں اس پوائنٹ پہ کیوڑا اسنس بھی ڈال سکتے ہیں جن کو کیوڑا کا بہت زیادہ فلیور پسند ہے مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے اس کے بعد یہ سٹیپ امپارٹنٹ ہے بریانی کو جب بھی آپ دم دیں تو اس کے پر کوکنگ آئل ضرور سپری کریں یا کوکنگ آئل تھوڑا سا ڈالیں تو میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوبر والی لیئر کے جو رائس ہیں وہ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے دم آ چکا تھا چابلوں کو باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں بیس منٹ کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں مکس مکس اور یہ دیکھیں جی چابل کا گرین چیک کریں اب کتنا کھلا کھلا ہے بلکل چاول نہیں ٹوٹا ہے اور بریانی کی لک تو لا جواب ہے تو چلیں جی بس کو پلیٹر میں نکالتے ہیں ہوئے 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 خوب مزے دار چٹ پٹی اور مسالے دار بریانی سیمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ بنائی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کی جگہ ماشاءاللہ کلر بھی بہت اچھا ہے اور رائس کا آپ گرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل الگ الگ رائس ہیں نہیں ٹوٹا بلکل بھی چاول بوائل کرتے ہوئے جتنا آپ چمر چلیں گے چاول اتنے ڈسٹورب ہوں گے اور پھر چاول ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں رائس کی کوالٹی ہی اس کے رائس کو دکھنے سے ہی مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے چاول بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تھوڑی سی کھانے پھینے کی باری آ جائے تو اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں اور میں پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں پھر کھل کا تھا تو یہ دیکھیں یہ بائٹھا آپ لوگ کے لیے بسم اللہ تو بہت مزے کی تھی بہت ہی مزے کی آپ لوگا یہ ریسپی ضرور ٹی کر نہیں ہے اور اگر آپ میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پلیز پلیز مجھے ضرور بتایا کریں اور چوتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care